نصیب ہوتا ہے عالی جناب حضرت صاحب قبلہ مفتی علامہ پروفیسر ڈاکٹر کیا کیا علقاب دیے جاتے ہیں اونچے اونچے سٹیجوں پہ یہ لفظ سننے سے کانوں کو وہ سرور کب ملتا ہے جو ماں کی زبان سے اوے ببلو اوے بٹھو سننے سے نصیب ہوتا ہے ماں جب بھولتی ہے تو اس کے لہجے میں اللہ نے وہ مٹھاس وہ درک وہ محبت وہ شبنمی لہجہ رکھا ہے کہ روح تک اس کی تاثیر اترتی ہے اور مند کی ساری پیاس پچھ جاتی ہے وہ قرار جانسیب ہوتا ہے کہ بس لگتا ہے کہ اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں ماں دیکھ رہی ہو تو لگتا ہے کہ رحمتیں اتر رہی ہیں ہرچ سے یار ماں کو اولاد سے اتنا پیار اتنی محبت اور اتنی علفت کہ دنیا کے کسی ترازوں پہ تولہ نہیں جا سکتا مجھے آپ بتائیے ماں اولاد سے اتنی محبت کیوں کرتی ہے تو آپ سب کا ایک ہی جواب ہوگا کہ ماں نے بیٹے کو جنم دیا یہی وجہ ہے نا اس نے جنم دیا ہے اس لیے اس کی محبت کسی ترازوں سے تولی نہیں جا سکتی کسی پیمانے سے ناپی نہیں جا سکتی اس کا نہ وزن دیکھا جا سکتا ہے سمجھا جا سکتا ہے نہ حجم تولا جا سکتا ہے ماں اس لیے ٹوٹ کے پیار کرتے ہیں اتنی محبت کرتی ہے اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے سمندر کی پاتال تک تو شاید کوئی پہنچ گیا ہو لیکن ماں کے پیار کا کنارہ آج تک کسی کو نہیں ملا ماں اتنا پیار کیوں کرتی ہے اس لیے کہ اس نے جنم دیا بس میرا اسے ایک جملہ اچھی طرح غور سے سن لیجئے جس ماں نے جنم دیا وہ اتنا پیار کرتی ہے تو جس رب نے خلق کیا وہ کتنا پیار کرتا ہے ماں نے جنم دیا ہے تخلیق نہیں کیا خلق نہیں کیا تو جس نے جنم دیا اس کی محبت کا ٹھکانہ نہیں ہے تو جس نے خلق کیا ہے جس نے دست قدرت سے بنایا ہے جس نے اس کو اپنا شاکار قرار دیا ہے وہ کتنا بیار کرتا ہوگا تو ماں کی قود چھوڑ کر بندہ بھاگ جائے بیٹا بھاگ جائے تو ماں کہتی ہے پتر آجا اتنی تھنڈی چھاؤں کہیں نہیں ملے گی زمانے کے تکے کائے گا آجا پلٹ کے آغوش میری کشادہ ہے ماں کھلی ہیں تیرے لیے آجا پلٹ کے اتنی تھنڈی چھاؤں کہیں نہیں ملے گی مالک کی تحریز چھوڑ کر جب بندہ بھاگتا ہے آواز آتی ہے یا ایوہل انسان ماں گردہ کا بے رب پہ کل کری اوہ بھاگنے والے آجا پلٹ کے تیرے رب بڑائی کریم بڑائی کریم ہے تو آئیے ہم اس کے حضور پلٹیں اپنی زندگی کو مالک کی تحریز میں لے آئیں زندگی میں یہ تصور بھی نہ کریں کہ نماز پنچ گانا ہم چھوڑ سکتی ہیں یہ رب کا حق ہے ہمارے ذمہ جس کو ہر صورت میں ہم نے ادا کرتا ہے یہ تصور میں بھی نہ لائیں کہ ہم نماز چھوڑ بھی سکتے ہیں اللہ کے حضور سجدہ ہمیں دردر کے سجدوں سے نجات دیتا ہے تمانیت باطن کا نور ہے اور قرار جان کا ذریعہ ہے قیامت کے دن سب سے پہلا جو سوال کیا جائے گا بندے سے وہ نماز کا ہی کیا جائے گا اور جو بے نمازی ہوگا اس پر پھٹکار ہوگی اور جس سب میں نمرود فیرون حامان قارون کھڑے ہوں گے بے نمازی کو سب میں کھڑا کر دی جائے گا کیا ہم میں سے کوئی گوارہ کرتا ہے کہ قیامت کے دن نمرود کے ساتھ کھڑے پائے جائیں تو جب یہ ہم گوارہ نہیں کرتے تو پنچ گانہ نماز شیال زندگی ہو اپنے نگاہوں کے حفاظت کیجئے اپنے خیالوں کے عفت کا سامان کیجئے اپنی زبان کو کنٹرول کیجئے بہت سارے گناہ ہماری زبان کی وجہ سے سویر سے لے کر شام تک غیبت سے لے کر بہتان تک چغلی سے لے کر جھوٹ تک فضول گوئی سے لے کر کے بہتان تراشی تک یہ زبان کے شاق سانے ہیں تو جس نے زبان کو محفوظ کر لیا تو گویا اس نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا میرے اور آپ کے آقا مولا نے فرمایا جو اپنی پارسائی کی جگہ کو اور جو دو اس کے جبروں کے درمیان جنگی زبان جو ان دو چیزوں کی مجھے زمانت دے دے میں محمد اسے جنت کی زمانت دیتا ہوں تو زبان کی حفاظت ہم کریں اپنے رزق کو ہر صورت میں پاک رکھیں رزق قسمت میں جو لکھا ہے وہ ہر صورت میں لکھا یہ بار تیہ ہے جب بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے تو ایک سو بیس دن کا جب ہو تو اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے اس سے ایک ذرہ بھی زیادہ نہیں ملے گا ہمارا اختیار ہے کہ اس کو ذریعہ حلال سے حاصل کرتے ہیں یا ذریعہ حرام سے حاصل کرتے ہیں اپنی زندگیوں کو خوبصورت بنائیں آج ملک صاحب چلے گئے تو کل ہم نے بھی چلے جانا ہے آج ان کے لئے ہم بیٹھے اور وہ دعاوں کے محتاج ہیں کل ہم بھی کسی کی دعاوں کے محتاج ہوں گے اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں دے دے اخروی زندگی نور نور کر دے اپنی پناہوں کا حسار دے دنیا اور آخرت کی برکتیں اور رحمت اللہ ان کا مقصود فرمائے تعلق داری کا محبت کا جو حق تھا ان کا میرے اوپر اس کو نبھانے کے لئے میں حاضر ہو گیا اللہ جللہ شان ہو اس خاندان پر اپنی خاص امان اور پناہ کریں وصل اللہ تعالی علی النبی الامین وعلیٰ وصحابی اجمائی الحمدللہ رب العالمين سورة فاتحہ سورة اخلاص تین ملتوں پر پڑیئے اللہ حضر ہو گیا سورة اخوش سورة اخوش سورة اخوش سورة اخوش الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمسل اللہ جو پڑھا گیا کلام تقریباً چار ہزار تین ہزار چار سو مرتبہ ختمات قرآن مجید اور بہت سارے اولاد و مذائف جو کہا گیا سنا گیا واضو تلقی نصیحت ناتخانی عالی مرتبت علماء کی تشریفہ بھی آپ لوگوں کی دعائیں التجائیں آمین کا پکارنا سب کچھ مالکمی بارکہ میں قبول فرمان اور یہ سب سبب تیرے محبوب کی بارگاہ میں بطور حدیہ پیش کرتے ہیں مستجاب فرمان حضور کے توصل سے جناب رحمت اللہ العالمین کی ساری امت جملہ ازواج متحرار جملہ اہل بیعت اتھار جملہ اصحاب تابعین تبا تابعین آئمہ دین مجتہہ دین چہار خانوادہ ترکت کے بزرگان دین کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول فرمان بالخصوص علیک عظیم مرہوم و مغفور کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول فرمان کہ ان کی بخشش و مغفر فرمان بطفازہ بشریعت ان سے جو خطائیں سرزد ہو گئی معاف فرمان دے ان کی ہر نیکی ہر اچھائی اپنی بارکہ میں قبول فرمان اخری زندگی نور نور فرمان دے خاندان والوں کو صبر جمیلتہ فرمان جتنے لوگ آئے ہیں اللہ سب کو خیر دے اپنی امان پناہ اور حفاظتوں کا حصہ دے پانچ گانہ سجدوں کی توفیق عطا کر دے زبانوں کو حفاظت کا حصہ دے خیالوں کو پاکیس کی دے دے سوچوں کو عفت عطا کر دے آنکھوں کو شرم و حیاء کے پہلے نصیب فرمان اللہ خیالوں کو پاکیس کی اور نور اور طہارت عطا کر دے رزق حلاق رزق وسیع رزق سہل رزق مبارک اور رزق فراوہ عطا کر دے حرام کے ایک نکمے سبے میں محفوظ رہا دنیا آخر میں کبھی رسوانہ ہونے دینا اللہ میرے وطن کی خیر فرما میرے ملک کو امن کے اجالے عطا کر ہمارے سینے اہل بیعت کی محبت سے اصحاب رسول کی محبت سے مالا مال فرما فتنوں کے دور میں اللہ ہماری ایمان کی عقیدے کی حفاظت کر دے اللہ میں سترائیاں دے دے پاکیس کیاں دے دے سچائیاں دے دے نور و نکھت سے مالا مال فرما دے ہوئے آبو کو پھر سوے حرم لے چڑھ اس شہر کے خوگر کو پھر اس ساتھ سہرہ دے میں بلبلے نالا ہوں اس اجڑے گلستہ کا تحسین کا سائل بہت آج بتاتا دے اللہم اید الاسلام والمسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین و صلتہ تعالیٰ نبی امین و آلیم موسیقی موسیقی